قربانی کا جانور لیتے وقت چار چیزوں پر غور کرنا پہلی چیز کہ قربانی کے جانور کو دیکھو کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو کیونکہ اللہ کے لیے جو چیز قربان کی جاتی ہے وہ بے عیب ہونی چاہیے اس سے انسان کی حاجتیں قبول ہوتی ہیں دوسری چیز جیسے ہی قربانی کا جانور خریدو جیسے ہی اس کو گھر میں لے کے آؤ تو پہلے اس کے پاؤں دھلاؤ اس کو غسل کرواؤ ان سے وہ تمام نوست جو وہ باہر سے لے کے آیا ہے وہ ختم کر دے گا اور پاک اور صاف ہو کے تمہارے گھر میں مقیم ہوگا تیسری چیز جب بھی قربانی کا جانور لو تو اس کو پانی ضرور پلایا کرو اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو کیونکہ اگر قربانی کا جانور تمہارے گھر میں بوکھا یا پیاسا رہتا ہے تو تمہاری قربانی اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہوگی اور چوتھی چیز جب بھی قربانی کرو تو ان کے تین حصے کرو ایک حصہ مستحق لوگوں کے لیے رکھو ایک حصہ اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھو جو انسان قربانی کے گوشت کو اپنی میراز سمجھ کے صرف اپنے لیے رکھ دیتا ہے تو اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا